اسلام علیکم and welcome to my channel learn with کامران ازگر پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ افیلیٹ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے یہ کس طرح ورگ کرتی ہے اور کون سے میتھرز ہیں دن کو استعمال کر کے ہم افیلیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہیں کون سے افیلیٹ نیٹ ورڈز ہیں جن کو ہم جوائن کر سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے وہ کون سی مسٹیکس ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں افیلیٹ مارکٹنگ کرتے ہوئے اور ناکام ہو جاتے ہیں خاص طور پر بیگنرز جو اکثر کامن مسٹیکس کرتے ہیں جو میں نے بھی کی اکثر لوگ کرتے ہیں تو ہم نے ایڈنٹی فائی کرنا ہے آج کے لیکچر میں وہ کون سی مسٹیکس ہیں تاکہ ہم ان کو آوائیڈ کر سکیں اور کامیابی سے اپنا سفر شروع کر سکیں تو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی افیلیٹ پروگرامز ہیں ان میں سے کون سے بہتر ہے جن کو ہم جوائن کر کے ان کی پروڈکٹس کو پرموڈ کر سکیں اور کون سے میڈیم کو کس پروڈکٹ کے لیے کون سا میڈیم ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے کون سا میتھر سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ اس کو ہم اپلائی کر کے اپنی پروڈکٹس کو سیل کر سکیں اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ افیلیٹ نیس سائٹس کیا ہوتی ہیں اور اتھارٹی سائٹس کیا ہوتی ہیں دونوں میں فرق کیا ہے اور کون سی بہتر ہے کہاں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے اس کے بعد ہم مختلف ویب سائٹس افیلیٹ ویب سائٹس جو آرہی چل رہی ہیں ان کو ہم سٹیڈی کریں گے ان سے ہم سیکھیں گے کہ وہ کون سی ٹکنیک استعمال کر رہے ہیں کیا سٹریکچر ویب سائٹ کے استعمال کر رہے ہیں ان کو سٹیڈی کریں گے تاکہ ہم بھی اس طریقے سے اپنی ویب سائٹ کو یا اپنے کام کو ڈیزائن کر سکیں اور افیلیٹ مارکٹنگ کر سکیں لیکن اس سے پہلے جو ان لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس میں آگے مزید لیکچرز آئیں گے افیلیٹ مارکٹنگ کے حوالے سے ایسی او کے حوالے سے تو آپ کو نیو ویڈیوز اور لیکچرز ملتے رہیں گے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ کے کوئی قویشنز ہوتے ہیں یا فیڈ بیک ہوتا ہے وہ مجھے کومنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا میں کوشش کروں گا یہیں پہ آپ کے قویشنز کے آنسر بھی کر دوں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچرز کا وہ مسٹیکس جو اکثر لوگ جب افیلیٹ مارکٹنگ کرتے ہیں تو وہ مسٹیکس کرتے ہیں وہ کونسی مسٹیکس ہیں ان میں سب سے پہلے ہے لیک آف پیشن اینٹرسٹ لوگ پروڈکس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن اپنا پیشن یا انٹرسٹ نہیں دیکھتے یعنی آپ کا اگر کسی چیز میں انٹرسٹ ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کافی نالج ہے میں لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں اور اچھے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر کے ویلیو پوٹ کر سکتا ہوں اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں ان کو اپنی پروڈکس کو اچھے طریقے سے ڈسپلی کر سکتا ہوں پرموڈ کر سکتا ہوں جب آپ پیشن کو فالو کریں گے اپنے اس کو دیکھتے ہوئے کسی پروڈکس کو سیلیکٹ کریں گے آپ کا انٹرسٹ موبائل فونز کے حوالے سے ہے اس میں آپ کو بے شمار انفرمیشنز ہیں تو آپ اس حوالے سے اپنی پروڈکس کو سیلیکٹ کریں گے موبائل فونز کے حوالے سے جو اس سے ریلیٹیڈ ہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں ان کو انفرمیشن دے سکیں ویلیو پوٹ کر سکیں اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ بیلڈ کر سکیں اور پھر اپنی پروڈکس کو پرموڈ کر سکیں اور پھر جب آپ کا ٹرسٹ بیلڈ ہوگا تو لوگ دیفنیٹلی آپ کے لنک پر بھی کلک کریں گے اور آپ سے چیز بائے بھی کریں گے جب آپ کا اچھے طریقے سے اپنی پروڈکس کو ڈسپلے کریں گے دوسری غلطی ہے لیک آف پیشنز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے افیلیٹ مارکٹنگ آج سٹارٹ کی ہے اور کل سے ہی آپ کو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے ایسا بلکل ہی ہوتا آپ نے اسے سبر سے کام لینا ہے اپنے بہترین ایفرٹ پوٹ کرنی ہے اور ویٹ کرنا ہے پھر آپ کو آج ستا ایسا سے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہوگی ایک دم سے ارننگ سٹارٹ نہیں ہوتی تیسری چیز یہ ہے کہ لوگ ایمپلیمنٹ نہیں کرتے جو کچھ بھی سیکھتے ہیں انٹرنیٹ سے یا جہاں سے بھی جو بھی لیکچرز لیتے ہیں جو بھی سکیلز انہوں نے ملتی ہے وہ صرف سیکھنے پر زور دیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ نے ایمپلیمنٹیشن پر زور دینا ہے جو بھی آپ سیکھیں وہ آپ ایمپلیمنٹ کرتے جائیں اور نمبر فور مسٹیکس یہ ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے بیسٹ پروڈکس پر آپ نے ہائی کمیشن پر فوکس نہیں کرنا جو اچھی پروڈکس ہیں جو لوگوں کو ہلپ آؤٹ کرتی ہوں آپ نے ان پروڈکس پر کام کرنا ہے ان کو پرموڈ کرنا ہے ویلیو پوٹ کرنی ہے جب ایسی پروڈکس کو پرموڈ کریں گے تو آپ کا ٹرسٹ بھی بیلڈ ہوگا اگر آپ اپنے اس سے اچھی پروڈکس سے ہٹ جائیں گے لوگ کوالٹی پروڈکس کو پرموڈ کریں گے تو اس سے آپ کا ٹرسٹ بھی جو ہے اور ڈون ہوگا اور آپ نکام ہو جائیں گے تو آپ نے ایسی پروڈکس کو فوکس کرنا ہے جو اچھی پروڈکس ہوں اور جن کی سیل اچھی ہو آپ نے ان پروڈکٹس کو جو ہے فوکس کرنا ہے ہاں ہو سکتا ہے کچھ ایسی پروڈکٹس ہوں اچھی ہیں اور ان کی کمیشن ریٹ بھی زیادہ ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو مینلی آپ نے فوکس جو رکھنا ہے بیسٹ پروڈکٹس پر رکھنا ہے اور تیسری اس کے بعد آ جاتی ہے کہ آپ نے ہائی کمیشن پروڈکٹس دیکھیں وہ کون سی پروڈکٹس ہیں جن میں کمیشن ریٹ آپ کا زیادہ ہے فارجمپل اگر ایک پروڈکٹس ہے 500 ڈالر کی اس میں آپ کو 100 سے 200 ڈالر کمیشن مل رہی ہے تو آپ ان پروڈکٹس کو سیل کریں ان میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا بائنگ ریٹ کم ہوگا یوزر کا لیکن جب ایک ہی سیل ہوگی تو آپ کو یک دم سے پروفٹ آ جاتا ہے تو اب اس کے بعد نیکس جو آ جاتی ہے ریکرنگ کمیشن وہ پروڈکٹس سیلیکٹ کریں جن میں آپ کو ریکرنگ کمیشن ملتی ہو ریکرنگ کمیشن کیا ہوتی ہے اکثر پروڈکٹس جب آپ سیل کرتے ہیں تو اس میں کمیشن لوگ کمپنیز دیتی ہیں فرسٹ سیل پہ فرسٹ سیل پہ آپ کو کمیشن ملتی ہے فار ایزمپل 30% یا 20% اس کے بعد جو بھی لوگ آپ کی طرف اس سائیڈ پہ جائیں گے تو آپ کو کمیشن نہیں ملتی تو ایسی نیٹورک کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ایسی پروڈکٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کو ریکرنگ کمیشن ملے یعنی کہ جتنی بار بھی یوزر آپ کے طرف وہاں پہ جائے گا آپ کو کمیشن ملتی رہے گی فرسٹ ٹائم 10% ہے اس کے بعد 5% ہے یعنی کہ کنٹینیوز آپ کو کمیشن ملتی رہتی ہے ایسی کمیشن کو کہتے ہیں ریکرنگ کمیشن ایسی پروڈکٹس کو سیلیکٹ کریں جو ریکرنگ کمیشن مل رہی ہے اس کے بعد جو نیسٹ مکس ایکس ہے وہ یہ ہے کہ لوگ افیلیٹ لنکس کو جو ہے ایسیٹ اس جو ہے اپنی ویب سائٹس پہ لگا دیتے ہیں آپ bit.ly کو یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اپنے افیلیٹ لنک کو پوٹ کر کے اس کو شورٹ کر کے شورٹ کر کے لنک کو پھر اپنے ویب سائٹ پر لگائیں اور کیونکہ ڈریکٹ لنک لگانے سے اس کا سپیمیگ کا لوگ سمجھتے ہیں کہ سپیمیگ کر رہا ہے تو اگر آپ اس کو لنک کو شورٹ کر کے ریڈریکٹ کریں گے تو وہ اس کے آپ کے لئے بہتر ہوگا ایسیٹ میں سٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو افیلیٹ لنک جب لگاتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر جہاں بھی آپ پر موڈ کر رہے ہیں تو آپ اسے ریویو کرتے رہے ہیں اکثر لوگ اس ریویو نہیں کرتے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ افیلیٹ لنک لگاتے ہیں کسی جگہ پہ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ سٹاک ختم ہوا ہوتا ہے یا پروڈٹ اگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی یا وینڈر نے اپنی پروڈٹ کسی اور جگہ پہ لگا لی ہوتی ہے تو آپ نے ریویو بھی کرتے رہے ہیں اپنی لنک کو کہ واقعی وہاں بھی پروڈٹ موجود ہے تو یہ ریویو بھی آپ نے کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ جب آپ افیلیٹ مارکٹنگ کر رہے ہیں ان مسٹیکس کو آپ نے اوائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ اپنا قیمتی وقت اور پیسے جو ہیں وہ ضائع ہونے سے بچا سکے اور اچھے طریقے سے کامیابی سے افیلیٹ مارکٹنگ کر سکے اور آن لائن ارننگ کر سکے اب افیلیٹ مارکٹنگ بزنس کس طرح دیکھتا ہے کیسا ہوتا ہے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے کہ مختلف افیلیٹ پروگرامز ہیں چلتے ہیں سکرین کی طرف دیکھتے ہیں اگر آپ گوگل پر سرچ کر کریں تو آپ کو افیلیٹ پروگرامز ملتے ہیں کون سے افیلیٹ پروگرامز ہیں اس میں امیزون اسوسیٹ ہیں کلک بینک ہے ای بے پارٹنر پروگرام ہے کلک بینک ہے پارٹنر سٹریک ہے شیرہ سیل ہے ریکوڈین ڈاٹ کام ہے یہ مختلف افیلیٹ پروگرامز ہیں جن کو آپ جوائن کر کے آپ افیلیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے بہتر کون سا ہے یہ دیکھتے ہیں کچھ ایگزیمپلز کو دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کمیشن جنکشن ایک افیلیٹ پروگرام ہے یہاں پہ آپ کو مختلف آپ نے کیا سائن اپ یہاں پہ کرنا ہے اور آپ کو یہاں پہ مختلف ایڈورٹائزر مختلف برینڈز آپ کو ایک ہی جگہ پہ یہاں پہ مل جائیں گے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مختلف برینڈز ہیں یہاں سے آپ کسی بھی برینڈ کو سیلٹ کر کے وہاں سے اس کا لنک یہاں سے ریٹنگ بھی انہوں نے دی ہوئی ہے ان کی سیل کے حوالے سے یا قوالٹی کے حوالے سے یہ دیکھیں فور سٹار ریٹنگ ہے آپ اس طرح اپنی انٹرس سے ریلیٹیڈ یا اپنی نیچ سے ریلیٹیڈ پروڈکٹ کو سلیٹ کر لیتے ہیں اس کا لنک اور پھر اس کو پرموڈ کرتے ہیں یہاں سے یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ پروڈکٹس مل جائیں گے ڈیجیشل پروڈکٹس ہیں یہ آپ کو کسی بھی مختلف کیٹیگریز کے حوالے سے ہیں یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح دوسرا نیٹورک ہے ریکوٹینڈ ایڈوٹ کام یہ بھی پارٹر پروگرامز ہیں ایفیلیٹ پروگرام ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں لیکن یہ پروگرامز وہ ہیں اس کے لیے آپ کو ہائی کوالٹی جو ہے ڈیجیشل مارکٹنگ سکلز چاہیے ہوتی ہیں جس طرح میں نے ڈسکس کیا تھا ای میل مارکٹنگ ہم کرتے ہیں اور اسی طرح ایک پروگرام ہے کلک بینک ہے جس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے بات کی تھی اس کے ریلیٹڈ ہم ویب سائٹ دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے سٹائلیسڈسک ڈاٹ کام تو یہ ویب سائٹ ہم اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ایک فارم دیا ہو ہے تو جس طرح میں نے پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ لوگ فارم وہاں پہ لگا لیتے ہیں یہاں پہ اپنا نام آپ لکھیں گے یوزر لکھے گا اور ای میل ایڈریس پوٹ کرے گا اور ڈاؤنلوڈ ای بک یہاں پہ اس نے ای بک دی ہوئی ہے یوزر جو اپنا ای میل یہاں پہ پٹ کرے گا تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لے گا یوزر کو آپ کو ای میل یہاں پہ مل جائے گی آپ ای بک کو سٹیڈی کریں گے اس کے بعد یہ آپ کا ای میل ان کے پاس چلے جائے گا پھر یہ اپنے سوفٹریٹ کے اندر آپ کے ای میل کو پٹ کر لیں گے اور انہوں نے آگے پھر ریٹیل سے مختلف ای میل لسٹ بنائی ہوئی ہے بھی ہوتا ہے جس کو وہ پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک سکل چاہیے ہوتی ہے اچھے رائٹنگ سکل چاہیے ہوتی ہے ایمیلز رائٹنگ کی تاکہ آپ لوگوں کو کنونس سکا سکے تو میں اس کو پریفر نہیں کرتا تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ویب سائٹس ہے اسی دار دوسری ویب سائٹ ہے alertthingy.com اس ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو یہ بھی clickbank کی پروڈکس کو پرموٹ کر رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں مختلف articles جس نے لکھے ہیں benefits of workout to better quality of life and mental health reasons why you should work out ان کے health کے حوالے سے ہے یہ different articles یہ content اس طرح لکھتے ہیں کہ info type contents لکھتے ہیں تاکہ ان کو پہلے سے value put کر سکے user کو information share کر سکے جب user کو information اچھی لگتی ہے تو پھر یہ reviews type کچھ articles بھی اپنے سائٹ پہ put کرتے ہیں یہ جس طرح دیکھیں 21 day flat belly fix review یہ review site جو ہے اس نے لکھا ہے جب اس کو ہم study کریں گے تو اس کے اندر اس نے affiliate link بھی اپنے لگایا ہوں گے یہ دیکھیں click here to check it out یہاں سے یہ دیکھیں link انہوں نے لگایا ہوں ہیں تو یہاں پہ reviews type content لکھتے ہیں اسی طرح best type content لکھتے ہیں تو اس طرح یہ تو ہوگی clickbank سے related سائٹ اس طرح اس کی ایک product ہے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں جس طرح یہاں پہ ایک example کے طور پر red tea detox کے نام سے ایک article انہوں نے لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں click through here جب ہم یہاں پہ user click کرتا ہے تو ان کے آگے product page پہ پہنچ جاتا ہے جس کو یہ promote کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ product page تھا یہاں پہ موجود تھا لیکن یہاں پہ اس وقت نہیں آ رہا یہ سیم چیز جو میں نے ابھی پہلے میں نے mistakes کے اندر بتائی ہے کہ آپ اپنے affiliate links کو جو آپ لگاتے ہیں اپنی website کے اندر انس کو review کرتے رہے ہیں جب review کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ link اور کیا وہاں پہ اب exist کر رہا ہے یا نہیں یا client نے اپنا جو ہے product وہاں سے ہٹا لی ہے اب یہاں پہ دیکھیں client نے اس نے link لگایا ہوئے اپنی website پہ اس کا لیکن اس نے review نہیں کیا اس کو اور product لگی ہوئی ہے user آتے ہوں گے یہاں پہ click کرتے ہوں گے لیکن آگے ان کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے کیونکہ اب product وہاں پہ exist ہی نہیں کر رہی تو آپ نے review کرنا بہت زیادہ important ہے اپنے links کو جو ہے وقفے وقفے سے آپ review کرتے رہا کریں کہ وہاں پہ product موجود ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس سے alternate کوئی اور product آپ وہاں پہ اس کی جگہ آپ put کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر اگر وہ پہلی product آپ کی remove ہو چکی ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ انہوں نے affiliate links کو review بھی کرتے رہیں تو اس طرح یہاں پہ انہوں نے یہ links لگائے ہوئے ہیں کہ اس طرح اپنے products کو promote کر رہے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں amazon ہے website ہے جس کا جو ہمارا سکوپ بھی یہی ہے کہ amazon کو ہم follow کر رہے ہیں اور اس کو follow کیوں کر رہے ہیں اس سے related ہی ہم نے course کیوں کیا ہے کیونکہ خاص طور پر جب لوگ affiliate marketing start کرتے ہیں تو ان کے لیے amazon کیوں بہتر ہے کیونکہ یہ جو click bank ہے یا جو commission junction ہے یا share as sale ہے اس طرح کے مختلف partner programs ہیں یا affiliate programs ہیں ان کے لیے آپ کو ایک advanced level skill چاہیے ہوتی ہیں جس میں آپ ابھی میں نے بتایا email marketing یا writing کی advanced writing skill کی ضرورت ہوتی ہے مختلف digital marketing کی advanced کی ضرورت ہوتی ہے skills کی تو وہ کیونکہ نئے affiliate marketer جو ان کو یہ skills نہیں ہوتی تو ان کے لیے جو ہے بہتر طریقے نہیں ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ amazon پر جائیں amazon سے ہم کیا کرتے ہیں website generate کرتے ہیں اور اس پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے easy اس کے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو 24 hours تک آپ کی cookies جو ہے وہ save ہو جاتی ہے اگر کوئی بندہ کسی ویب سائٹ پر میں آپ یہاں پہ amazon سے related ایک ویب سائٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویب سائٹ ہے اس نے amazon کے link یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں rowingink.com تو جب بندہ یہاں پہ کوئی کلک کرتا ہے اس کلک کر کے اس کی ویب سائٹ پر جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اس کو products مل جاتی ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کا tag لگا ہوا ہے اس کے affiliate link کا یہ جو customized link کا اس products کے اگر اسے ملا ہے اس ویب سائٹ کو اس نے یہاں پہ اس سے identify ہوتا ہے کہ اس نے affiliate link لگا ہوتا ہے تاگ سے تو ہوتا گیا ہے جب بندہ یہاں پہ کلک کرتا ہے تو 24 گھنٹے کے لیے آپ کی cookies آپ کے system کے اندر سیو ہو جاتی یعنی user کے system کے اندر cookies سیو ہو جاتی ہے 24 گھنٹے تک 24 گھنٹے کے اندر اندر جتنی بھی product Amazon پہ جا کے سیو ہو گئی ہے اب 24 گھنٹے کے اندر اندر جتنی بھی products یہاں پہ بائے کروں گا ان کی commission جو ہے وہ ویب سائٹ کے اونر کو ملے گی commission چاہے میں یہ وی پرودکٹ بائے کروں یا کسی موبائل فون کے حوالے سے یا کوئی ٹائرز کو بائے کر لوں کوئی بھی چیز جہاں پہ ایمازون پہ پڑی ہوئی ہیں جو بھی بائے کروں گا ان 24 گھنٹوں کے اندر ان سب میں سے commission اس بندے کو ملے گی اگر وہ پرودکٹ اس کو پسند نہیں آتی وہ دوسری پرودکٹ پر کلک کر دیتا ہے اور اس کو جا کے بائے کر لیتا ہے 24 گھنٹوں کے اندر ہی تو اس کی بھی commission اس کو ملے گی کوئی بھی product جو بائے کرے گا اس کی commission جو ہے اس بندے کو ملے گی تو یہ بڑا فائدہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب ایک ویب سائٹ بناتے ہیں ایمازون سے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بناتے ہیں تو جتنی اس کی ارننگ ہوگی اس سے 30 ٹائمز پہ اگر آپ چاہتے ہیں اس ویب سائٹ کو سیل کرنا کل کو تو آپ 30 ٹائمز اس کو سیل کر سکتے ہیں فار ایسیمپل آپ کی ویب سائٹ اگر 100 ڈالرز پر مت کمار رہی ہے فار یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ اس کی ورث اتنی ہوتی ہے کہ 3000 ڈالرز تک آپ سیل کر سکتے ہیں کل کو اگر آپ کی منتھلی انکم 100 ڈالرز ہے جتنی زیادہ ہوگی 200 ہوگی 200 سے ملٹیپل ہے 30 کر لیں تو یہ اتنے زیادہ فائد ہیں ایمازون پر کام کرتے ہوئے کل کو اگر آپ کی ویب سائٹ آپ سمجھ تے ہیں تو آپ اس کو سیل کر جسے آپ کہتے ہیں فلیپنگ ویب سائٹ آپ اس طرح فلیپ کر جاتے مختلف ویب سائٹ بناتے ہیں آپ ایک نہیں پہلے ایک سٹارٹ کرتے ہیں دو تین چار پانچ ویب سائٹ بنا لیتے ہیں ان سے اگر آپ کو کمیشن آ رہی ہے 50 100 دالر تو آپ سیل کر کے کسی اور ویب سائٹ کے اوپر تارگٹ کر سکتے ہیں اس پہ کام کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ سیل کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو اس ویب ہم فوکس کرتے ہیں ایمازون کو افلیٹ مارکننگ کرتے ہوئے مارا سکوپ بھی یہی ہے تو اس سوالے سے ہم مختلف ویب سائٹ کو سٹیڈی کرتا ہوں آپ کے سامنے ان کو انیلائز کریں گے کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں تا کہ ہم بھی اس طریقے سے اپنی ویب سائٹ کے ایک ویب سائٹ ہے اس کو اگر آپ اس کے ہوم پیج میں جاتا ہوں میں یہاں پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح اس نے ڈیزائن کیا اپنی ویب سائٹ کو اچھا اس ویب سائٹ پہ دیکھیں یہاں پہ ہوم پیج ہے یہاں پہ بوٹنگ سے ریلیٹی ریلیٹی یہ ویب سائٹ ہے اس کی نیش ریلیٹی ہے بوٹنگ سیلنگ رافٹنگ ریویوز اور ہاو ٹو اس نے کونٹنٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہوم پیج پہ بھی کونٹنٹ لکھا ہے یہاں پہ اس نے انٹرنل پیج جو ہیں جتنے بھی پوشٹ ہیں ان کو اس نے لنک کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہوم پیج کے اندر تھا کہ تمام آپ اس کا جو ہوم پیج کا جوس ہے وہ تمام پیج تک پہنچ تا رہے تو تمام پیج کو اس نے یہاں پہ لنک کیا ہوا ہے اپنی ہوم پیج کے اندر تمام کٹی کے متعلق اس نے کونٹنٹ لکھا تھوڑا سا اور اس کے اندر اس سے ریلیٹیڈ جو پروڈکٹ ہوں گی جو اس کے کونٹنٹ لکھا ہے اس نے باقی کا اس کو لنک کیا ہو ہے یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کلک کر کے بی 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 فلوڈ میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ کریں گے تو دیکھیں اسی کا انٹرنل پیج ہے یہ بی بی فلوڈ ریویو اب اس نے پر ریویو لکھا ہے بی ٹائپ پروڈکٹ ہیں تو ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ انفو ٹائپ کونٹنٹ لکھتے ہیں انفو ٹائپ آپ سوچ جیسے میں پہلے بتایا ہے اس لکھا تو یہاں پہ میں اوپن کرتا ہوں تو انفو ٹائپ اس نے کونٹنٹ لکھا آئیے ٹھیک ہے اس کو رینگ کرنا ایزی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کمیٹیشن ایز کمپیر ٹو منی ٹائپ کمرشل ٹائپ کیورڈز کے کام ہوتا ہے تو جب یہ انفو ٹائپ جب آپ اپنے یوزر سے کونٹنٹ شیئر کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک تو یوزر کو ویلیو پوٹ ہوتی ہے انفورمیشن ملتی ہے یوزر پھر اس کو شیئر کرتا ہے اپنے فرینڈز کے اندر سرکل کے اندر تو دوسرا آپ کی جب ویب سائٹ جو ہے اصل میں انفو ٹائپ آرٹیکل جاتے ہیں آپ کی جب ٹریفک بیلڈ اپ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آیستہ ایسا سے آپ ریویو ٹائپ کونٹنٹ لکھتے ہیں ریویو ٹائپ کونٹنٹ ہوتے ہیں مختلف پروڈک کے یہ جیسے بیسٹ ایمفلیٹر بورڈز مختلف کٹیگریز کے حالے سے کونٹنٹ لکھا ہے ریویو کے کسی ایک پروڈک کو سیلیکٹ کرتے ہیں ایمازون کی پروڈک کو اس کو پھر آگے ریویو کیا ریویو کیوں لکھے جاتے ہیں آپ بھی جب کسی چیز کو بائے کرتے ہیں فار ایسا آپ نے کوئی گاری خرید نہیں ہے تو آپ بھی پہلے وائب سائٹ پر کیا کرتے ہیں آن لائن جا کے ریویو پڑھتے ہیں لوگوں کے لوگوں نے کیا ریویو دیئے ہو ہیں جنہوں نے اس کو استعمال کیا ہو ہے تو اسی طرح یہ ریویو لکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ کچھ لوگ بائیس جو ہے نیوٹرل ریویو بھی لکھتے ہیں کچھ بائیس لکھتے ہیں تو مختلف اپروچز ہیں کہ آپ کس طریقے سے ریویو لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے ریویو لکھا ہے کچھ ویڈیو بھی شیئر کی ہے اس کے اندر مختلف پروڈک کو اس نے کیا کیا ہے کمپیر کیا ہو یہاں پہ اس کے دیکھیں مختلف اس کے پیرامیٹرز فیچرز جس کے نے ڈسکس کی ہو ہیں اس میں ڈیپتھ ریٹنگ ہنڈر فیٹ ہے ون تھرٹی یعنی کہ مختلف فیچرز اس نے اس ٹیبل کے اندر کمپیر کی ہو ہیں تو اس کو کمپیر کرنے کے بعد اس کو جو ڈسکس کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کرتا ہے اور ساتھ میں لنک لگائے ہو ہیں پروڈکس کے تو یہاں سے جب یوزر یہاں پہ کلک کرتا ہے پروڈکس پہ تو ویب سائٹ پہ پہنچ کر چیز کو بائی کر لیتا ہے تو اس لیے یہ بیس ٹائپ کونٹینٹ لکھا جاتا ہے مقصد یہ تھا کس طرح کونٹینٹ لگو لکھا ہو ہے آپ نے ان ویب سائٹ کو دیکھ کریں کہ کس طریقے سے کونٹینٹ کو لکھا ہے کونٹینٹ کی لیندھ کیا ہے یہ بہت زیادہ important ہے کہ کونٹینٹ کی لیندھ کیا ہے انفو ٹائپ کونٹینٹ اگر لکھا ہے تو کونٹینٹ کی لیندھ کیا ہے کتنے ورڈز کا آرٹیکل لکھا ہے کتنے ورڈز کا لکھا ہے اور اگر منی ٹائپ ہے کمرشل ٹائپ کی ورڈز ہیں جس طرح بیسٹ ٹائپ ہے یا بیسٹ پلیس ٹو بائی اس طرح کے کی ورڈز جو ہوتے ہیں بیسٹ ٹائپ یہ منی ٹائپ ہوتے ہیں کمرشل کی ملتی ہے تو اصل میں یہ ٹارگٹ پیجز یہی ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو سٹیڈی کرنا ہے کہ اس میں کس طریقے سے اپروچ کیا ہے کس طریقے سے آرٹیکل کو سٹارٹ کیا ہے کس اس کو انگیجنگ بنایا ہے ان اپروچ کو آپ سٹیڈی کرتے ہیں اس سے لرنڈ کرتے ہیں اور پھر اپنا جب آپ آرٹیکل اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں سیکھ کے آپ ایکسپیرنس ہوتا ہے اور پھر آپ اچھا آرٹیکل لکھ پاتے ہیں تو یہاں سے آپ نے لرنڈ کرنا ہے ان ویب سائٹ سے جو ٹاپ سائٹ ہیں اب اگر میں اس ویب سائٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ ٹول ہے اس میں ہم مختلف ویب سائٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں ان کو انیلائز کرتے ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹرز بھی ہوتے ہیں کمپیٹیٹرز کو انیلائز کرنا بہت زیادہ آپ ایڈنٹی کر سکتے ہیں اور پھر اس سٹریٹیجی کو فالو کرتے ہیں اور اس پر عمل کر کے اپنی ویب سائٹ کو بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ اپشن ہے سائٹ ایک پیڈ ٹول ہے اے ای ایف یہ آپ بھی بائی کر سکتے ہیں آپ کو بھی ضرورت پڑے جب آپ سٹارٹ کریں گے فیلیٹ مارکیٹنگ تو یہاں پہ میں پوٹ کرتا ہوں یہ لنک ویب سائٹ کا تو اس کو میں انیلائز کرتا ہوں اس کے اندر تو یہ مجھے اس کی ٹریفک کے بیارے میں بتائے گا اس کی اتھارٹی کے بارے میں بتائے گا یہ دیکھیں اس کا ڈی آر جو ہے اٹھارہ ہے کی ورڈ اس کے تیرہ ہزار ترٹین پوائنٹ نائن کے کی ورڈ ہیں اس کے جو رینک کر رہے ہیں گوگل پہ اور ٹریفک اس کی ہے سکسٹین تھاؤزنڈ اس کی ٹریفک یہ ہے جو یہ ٹول بتا رہا ہے یہ ٹول اصل میں اسٹیمیٹ لگا کے بتاتے ٹریفک شو ہو رہی ہو گی تقریبا تیر سے چالیس ہزار تک اس کی ٹریفک ہو گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی میں ٹریفک کو دیکھتا ہوں یہاں پہ کلک کیا یہ دیکھیں اس کا گراف چیک کریں اس کی ٹریفک کا کیسے اس نے بوسٹ کیا ہے ٹریفک کو کیورڈز کو یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ دیکھیں پہلے اس زیرو پہ تھی سٹارٹ ہوئی تئیس مارچ دوزار اکیس کو یہ ٹریفک آنا شروع ہو ہی یہ دیکھیں کتنی سپیڈ سے تئیس مارچ سے اور یہ اب ہے یکم جولائی تئیس مارچ سے یکم جولائی اپریل مای جون تین ماہ گزرے ہیں اور تین ماہ کے اندر اس کی ٹریفک کی دیکھیں زیرو سے سولہ ہزار جو یہ شو کر رہا ہے اور کیورڈ دیکھیں وہ بھی اسی طرح تئیس چھبیس مارچ سے نہیں کیورڈ تو پہلے سے آ رہے ہوں گے اکیس مارچ سے اکیس مارچ سے سٹارٹ ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنی سپیڈ سے کیورڈ اس کے تیرہ ہزار تک پہنچے ہیں تو جو ٹاپ تھری کیورڈ ہیں اس کے یہ دیکھیں 246 کیورڈ ہیں جو ٹاپ تھری پہ گوگل پہ رینگ کر رہے ہیں فرسٹ پیج پہ ون سے تین وزیشن تک یعنی کہ نمبر ٹو ون ٹو تھری پہ اس کے 246 کیورڈ ہیں اور چار سے دس تک اس کے 1942 کیورڈ ہیں اتنے زیادہ کیورڈ اس کے رینگ کر رہے ہیں اور کتنی جلدی اس نے رینگ کیا ہے اب اس نے کیا ٹیکنیک یوز کی ہے کون سے بیک لنگ کس طرح برہے ہیں آپ اس کی بیک لنگ پر فائل کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی بیک لنگ پر فائل کون کون سی ویب سائٹ سے اس نے بیک لنگ لیے ہیں اور کون سی ٹکنیک اس نے پی بی یوز کیا ہو کون سی ٹکنیک یوز کی ہے جب آپ سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں آپ بھی اپنی ویب سائٹ کو اس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور ویب سائٹ کو میں دیکھتا ہوں یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ ہے 10 business dot com اس نے مختلف products کو ٹارگٹ کیا ہو ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ دیکھیں 10 best آڈ آڈیو فیل ہیڈ تو اپنا کیورڈ سیلیکٹ کرتے ہیں اس کیورڈ سے ریلیٹی جو ایمازون پہ products ہوتی ہیں وہاں پہ جن کی ریٹنگ اچھی ہوتی ہے سٹار ریٹنگ یہاں پہ دیکھیں سٹار ریٹنگ دی ہوئی ہے 4.7 ریٹنگ ہے 2117 ریٹنگ ہے اتنے لوگوں نے view دیا ہوا ہے تو ریٹنگ بھی اچھی ہو اس کے بائنگ ریٹ بھی اچھا ہو اور پرائیس بھی مناسب ہو تو ایسی پروڈکٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی ویب سائیڈ کے اندر ان کو رویو کرتے ہیں اس طرح یہاں پہ 10 پروڈکٹ کو شیئر کیا ہو ہے یہاں پہ ساتھ کی فارم میں دیا ہو ہے اس طرح مختلف اپروچ ہیں آپ نے ان کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے ان سے دیکھ کر آپ نے اس لحاظ سے اپنی ویب سائیڈ کو رجیسٹ کرنا ہوتا ہے اس ساتھ پراؤز این کونز بھی لکھے ہو ہیں کہ یوزر جو یہاں پہ آئے اس کو پراؤپر انفرمیشن ملے کہ کس لحاظ سے یہ بہتر ہے کس کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں اس کیا ڈسکریپشن ہیں یہ تمام چیزوں کو اس نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہو ہے تو اسی طرح ایک یہ ویب سائیٹ ہے سیل اول کس ڈاٹ کون یہ ویب سائیٹ ہے جو پچھلے کچھ عرصے تھے بہت زیادہ رینگ کر رہی تھی اب اس کو دیکھیں یہاں پہ اس نے کونٹینٹ کیا ہے مختلف کیا اوپر اس نے کام کیا ہے اور یہ سارا ایمازون کے اوپر ہے اب یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں صرف اس لسٹ کی ہوئی ہے پروڈکٹ کو اور اس کے بعد نیچے اس نے دیکھیں یہ دو تین پیرا گراف ہے یہ لکھے ہوئے بس اور یہ ویب سائٹ کو اگر دیکھیں اس کے اندر اپنے ٹول کے اندر یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں اس کی سٹی کو یہ تھوڑا سا ٹائم پچیس ڈی آر ہے اور یو آر اس کا 34 ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں اس کی گراف اس کا ٹاپ پہ گیا ہے پھر اچانک نیچے گیر گیا ہے یہ دیکھیں اس کے اگر ٹاپ پہ دیکھیں اس ویب سائٹ ایک دم اوپر گئی ہے اس کے بعد نیچے گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں کیوں یہ ویب سائٹ جو ہے اچانک سے بھڑی ہے اور اچانک سے نیچے چلی گئی ہے اس کی ڈیٹ کو دیکھیں تو یہ سٹارٹ ہوئی ہے 22 جون 19 سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کی ٹریفک گئی ہے تقریباً ایک لاکھ سے اوپر ٹریفک گئی ہے اور اگر کی ورڈ کو دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح 19 جون سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور تقریباً سات لاکھ کے قریب کی ورڈ اس کے گوگل پہ رہنک ہوئے ہیں سپٹمبر 19 کے اندر اور اس کی ٹریفک دیکھ سکتے ہیں آپ ایک لاکھ تک گئی ہے اور جب اچانک یہ گئی ہے نیچے تو یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں تک نومبر تک سٹارٹ ہوئی ہے یہ 19 جون سے جون سے سٹارٹ ہوئی ہے جون سے جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر چار سے پانچ ماہ اس نے رینک کیا ہے اس کے بعد دوبارہ گئی یہ نیچے تو اس کی ریونی اس کا کتنا ارن کیا ہوگا اس نے چار پانچ مہینوں کے اندر آپ سوچ بھی نہیں سکتے لاکھوں ڈالرز کے اندر ہوگا اس کا جتنی ٹریفک ہے اس کی تو اس نے کیا ٹیکنیک یوز کی ہے اس نے بلیک ہیڈ جس طرح میں آپ بت رہا ہوں اس نے جس پروڈک کو لسٹ کی ہے اور اس کے اندر یہ کونٹینٹ اگر اس کا دیکھیں تو یہ سیم کونٹینٹ ہے اور یہ جو کی ورڈ ہے جس اس نے چینج کی ہے بیلیٹ شوز فار ٹولڈرز باقی کونٹینٹ وہ ہی ہے اسی طرح یہاں پہ valid shoes for toddlers یہ اس نے دو تین چیزیں یہاں پہ change کی ہیں باقی content اس کا same ہے as it is جیسے کہ باقی products کے اندر اگر کسی اور product کو select کریں وہاں کو check کریں تو یہ دیکھیں اوپر products لگائی ہو اس نے اور نیچے اس نے جس یہاں پہ یہ دیکھیں keyword change کیا ہے اور باقی content وہ ہی ہے ایک دو paragraph یہ ہے کہ start پہ google جگہ تو دیتی ہے جب ایک website new آتی ہے جب وہ authority build کرتی ہے تو start میں google اس کو جگہ دیتی ہے لیکن جب اس طرح کے جو ہے local quality content اور copy type contents duplicate content جب شیئر کرتی ہیں جب google کی نظر میں یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر اس کو penalties دیتی ہیں اور اس کو remove کر دیتی ہیں اپنی رینکنگ کے اندر جس طرح آپ نے دیکھا ہے ابھی اس کے اندر google نے اس کو penalty کیا اور اس کو فارغ کر دیا لیکن یہ اپنا کام دکھا جاتے ہیں اپنے تین چار ماہ کے اندر یعنی کہ انہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے جو کمائی کرنی ہوتی ہے تین چار ماہ کے اندر کمائی کی اور اس کے بعد کما کے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ویب سائٹ اس طرح boost کرے گی میری اس دوران میں کماؤں گا اور اچانک سے نیچے گر جائے گی اور اس لحاظ سے وہ اپنی کمائی کرنے کے بعد اس ویب سائٹ کو sell کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب بھی اس کی traffic کیا چال رہی ہے تقیبند سترہ سو دو ہزار بس اتنی traffic چال رہی ہے اور کچھ keywords ہیں اس وقت بھی اس کے ساتھ سو تیہتر اور یعنی traffic ہے اور چار ہزار keywords ہیں تو آپ نے جب اپنی ویب سائٹ سٹارٹ کرنی ہے تو ہم نے best practices کو کرنا ہے high quality content کو لکھنا ہے quality content ہوگا relevant ہوگا جتنا زیادہ اتنے ہی google پسند کرے گی اور اتنے ہی زیادہ آپ کا content جو ہے وہ rank کرے گا اچھا اب چلتے ہیں کہ دو ویب سائٹس ہوگی اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ niche sites کیا ہوتی ہیں اور authority sites کیا ہوتی ہیں ہم نے کون سی ویب سائٹ کو target کرنا ہے کون سی ویب سائٹ پہ ہم نے start کرنا ہے authority sites وہ ہوتی ہیں جس میں آپ کو broad niche ملتی ہے for example آپ کی niche ہے health health ایک broad niche ہے اس کے اندر مختلف topics آ جاتی ہیں niche کو آپ topics بھی کہہ سکتے ہیں جس کو broad کہتے ہیں تو آگے اس کے sub categories آ جاتی ہیں health کے اندر آپ کی diabetes آ جاتی ہیں آپ کی blood sugar کو control کرنا ہے یا پھر آپ کی fitness کے حوالے سے ہے exercises ہیں belly fat ہے weight loss ہے یہ مختلف sub categories اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ آگے niche ہو جاتی ہیں for example آپ technology کی بات کرتے ہیں technology ایک main keyword ہے main topic ہے technology یا اس کو آپ main niche کہہ سکتے ہیں اندر آ جاتی ہیں electronics پھر اس کو مزید narrow down کر رہے ہیں gadgets آ جاتی ہیں gadgets کے اندر بھی بے شمار gadgets ہیں تو یہ بھی ایک اپنے لحاظ سے broad niche ہے gadgets بھی تو اس کے آگے اگر ہم جلیں تو smart watches پہ آ جائیں تو یہ narrow down ہوگی smart watches کے اندر ہم آگے جتنی زیادہ اس کو narrow کرتے جائیں گے اس کو ہم کہیں گے niche تو niche site پر rank کرنا کام کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس پہ competition کام ہوتا ہے میں یہاں پہ آپ کو ویب سائٹ سے دیکھ کے آپ کو example دیتا ہوں یہاں ایک ویب سائٹ تھی 10 bases اس میں technology سے related مختلف products ہیں جس میں دیکھیں tech gears ہیں drones cameras کے حوالے سے بات کی ہے اس نے outdoor gear ہیں car accessories ہیں یعنی مختلف categories پہ اس نے کام کیا ہے تو ایسی ویب سائٹ کو کہتے ہیں authority sites یعنی multi niche sites جس میں ایک سے زیادہ niches ہوں ان پر کام کیا گیا ہو یعنی کہتے ہیں authority sites اور ایسی ویب سائٹ پر کام کرنا جو ہے high authority ان کو compete کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ نے جب اپنی ویب سائٹ start کرنی ہے تو niche سے start کرنی ہے narrow niche سے اس کی example آپ کو میں نے جس کا بتائی ہے rowing inc یہ ایک ویب سائٹ ہے اس میں boating کے حوالے سے ہے boating سے related آپ کو article لکھے ہو یا اسی طرح ایک اور ویب سائٹ ہے snowblower.com اب اس ویب سائٹ کو دیکھیں یہ پیورلی بلور سے related ہیں اور وہ بھی وہ جو snore بلور ہیں یہ ایک seasonal item ہے تو اس کو آپ دیکھیں صرف particularly اس نے snore بلور کو target کر کے اس کے اوپر ایک ویب سائٹ بنائی ہے اس کو ہم کہیں niche site اس میں competition ہوتا ہے اس پہ رینک کرنے کے چانسز آپ کو زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے ہم جب affiliate marketing start کرتے ہیں تو niche sites start کرتے ہیں as compared to authority sites بعد میں جب آپ کی ویب سائٹ رینک کرنا شروع کر جاتی ہے تو بعد میں آپ اس کو برہا سکتے ہیں اس کو authority sites میں convert کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے میں آپ کو جو ہماری websites ہے اس کی بھی example دے دیتا ہوں میں شی وانڈ جس طرح website ہے یہ website smart watches سے related ہے تو یہ website کیا ہوگی جس میں ایک ہی category ہے یہ ہے niche site اس طرح ہماری دوسری website ہے bell engineering آپ اس پہ جائیں ویب site کو دیکھیں تو یہ بھی ہم نے start جب کیا تھا start ہم نے جو پہلی category تھی ہماری tides کی تھی تو ہم نے tides سے start لیا تھا تو اس وقت یہ ہماری niche site جب ہماری site rank ہونا شروعی پھر آج سار سار نے اس کے اوپر categories برہانہ شروع کی jump starter start کی پھر air compressor start کی تو اب یہ بن گئی ہے multi niche site authority sites main niche is automobile main authority sites جب مزید narrow down to وہ بن جاتی niche site آپ jump starter website بنا سکتے ہیں وہ niche site ہوگی آپ air compressors کے اوپر website بنا سکتے ہیں وہ آپ niche sites ہوگی car audio پہ بنا سکتے ہیں وہ niche site ہوگی ڈائیڈ کے اوپر niche sites ہوگی جب یہ تمام categories ایک website کے اندر اکٹھی آگئی تو اب یہ بن گئی authority sites تو یہ فرق ہوتا ہے authority site اور niche site میں اور اس وجہ سے ہم niche sites کو target کرتے ہیں کیونکہ ان پر rank کرنا آسان ہوتا ہے اور ان پر کمپیٹیشن کم ہوتا ہے اور ہمیں earn کرنے کے chances زیادہ ہوتے ہیں جتنی زیادہ rank کرے گی گوگل پر اتنی زیادہ ہماری ٹرافک ہوگی اور اتنی آسانی سے ہم earn کر سکیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور اگر آپ کو کوئی 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 ہے تو نیچے کومنٹ میں ضرور پوچھے گا یا کوئی فیڈبیک ہے وہ بھی کومنٹ میں دیجئے گا میں آپ کوشش کروں گا یہ پر آنسر کروں اور جن لوگوں نے سبسکرائب